موسیقی کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے یہی میرا ذکون ہے یہ میری ذو شاد ہے یہ مجھ سے ہے میں اسے ہوں یہ میرا جیس مجھان ہے رسول حق کہہ رہے سنیئے ہر کوئی سنے میرا ہدا بتاؤں حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا 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 حسین ہے ہاں یہ روح ہے سجود کی قیام کی کہاں کسی کو ہے خبر حسن کی حدود کی زمین سے لے کے جائے گا خدا سے جو ملائے گا کہ کیسا زمین سے نہ حسین ہے یہ کلام دنیا کے تقریبت جہاں جہاں بھی کہاں میں اس کلام کو پڑھا ہے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں سننا گیا میرے بھائی شہید امجد صابری صاحب نے شہادت سے ایک دن پہلے یہی کلام میرے ساتھ کر پڑھا تھا اب یہ بات کی تنمید میں اس لئے بان رہا ہوں کیا ہمیں پتا تھا کہ گونے والا ایک شہر ہوگا پاکستان میں اس میں اس تاریخ کو دو ربیل اول آج کی تاریخ ایک کس نومبر دو ہزار سترہ کو میں اس جگہ پر آوں گا اور یہ ذکر حسین ہو رہا ہوں نہ مجھے پتا تھا یا کہ نہ آپ کو پتا نہ پتا تھا کہ پاکستان میں ٹی وی چیلونز ہوں گے سوشل میڈیا ہوگا اس پہ یہ کلام سنا جائے گا نہیں کسی کو نہیں پتا تھا دنیا کے کس کونے پہ کہاں کہاں کیا ہو رہے ہمیں نہیں پتا تھا لیکن پتا تھا تو علی کی بیٹی کو پتا تھا جس نے دربارہ یزین نے لہجہ علی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا تم ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتے ہیں میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے جگہ جگہ جروا گئے خلوم میں گروب میں ہے قائمی ہے بائمی شمال میں جنوب میں بتا یقینیت بتا بتا یقینیت بتا کہاں چھپے گا سر ترا کے کہ ہر دگا میں حسین ہے کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤں میں کیا حسین ہے اب اس میں ایک دعایا بند واواری صاحب نے لکھا ہے بہت حسین انداز سے بڑے انوکھے انداز سے مولا حسین سے دعا کی گئی ہے ہر مصرے پہ آپ نے بلاند آواز سے اوچھی آواز سے الہی آمین کہنا ہے ہاں اے شاہدی تم آتمی کو بست دے بھر پہنے اے شاہدی بھر پہنے بھر پہنے اے شاہدی جہان بھر پہنے کنیمتینی کے گھر اتار دے یہ حال ان کا دیکھ کے یہ حال ان کا دیکھ کے عدو بھی تیرا کہہ اٹھے پا بھر سکیم مرحب تیرا حسین ہے بتاؤ میں کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے ہمارے ہاں خوشی ہو یا کبھی غم ہو ذکر حسین ہمارے ہاں لازم و ملزم ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ سماعتوں کو کچھ کبھی بلا لگا نہیں بسارتوں کو اور کچھ کبھی بلا لگا نہیں کھلی ہے آنکھ جب میری کھلی ہے آنکھ جب میری نواب میں نے ہر گھڑی لکھا پنا سنا حسین ہے نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین جزاک اللہ مولا کوئی حمدے سبای غم امام اسلام آپ نے حق ادا کیا یہ مہمان نواز جی کا سننے کا مانا ہے اس کا عظیمتہ فرمائے ایک کلام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا باقیہ میں نے مجلس ہی میں سنا تھا قابل اعترام علامہ علی ناصر الحسینی اور کلھارا صاحب سے مجلس میں میں بیٹا ہوا تھا انہیں واقعہ غیان کر رہے تھے کہتے ہیں کہ اچھا ان کا طریقے کار آپ سب جانتے ہیں سامنے کی ایک مثال دیکھ کر وہ پھر اس نکتے کی طرف آتے ہیں جاہوں آج تک میرا دل روتا ہے اس واقعے سے اس بات کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں علی ناصر حسینی صاحب کہ میں اپنے گھر سے چل رہا تھا میری بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے نانا کا دادا کا گھر اس علاقے میں ہے جہاں مجلس پڑنے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہ ان سے مل بھی لیں گے مجلس بھی سن لیں گے واپس میں آپ کے ساتھ آ جائیں گے انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کو لیکر چلا کہتے ہیں مجلس کے بعد مجھے وہاں سے ایک اور مجلس کی جاگت آئی تو میں اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں سے واپس گھر چلے جائیں مجھے ایک اور مجلس میں جانا ہے وہ کہتے ہیں شام ہوئی نہیں تو میری زوجہ کی گول آئی اور وہ کہتے ہیں کہ کہ بھلا ہم یہاں کھڑے ہیں اور بس کا ٹائم گزر گیا ہے رات ہونے والی ہے کوئی سواری نہیں ہے اور انہوں نے صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ایمہ کو حسنہ دیا کہ امہ پریشان نہ ہو دیکھو سامنے جو بستی ہے ہر گھر پر علم لگا ہوا ہے ہر گھر پر دیکھو علم لگا ہوا ہے ہر گھر پر علم لگا ہوا ہے کسی بھی گھر جا کر دستک دیں گے کہیں گے کہ آپ حسینی ہیں بول لیں گے ہاں ہم کہیں گے ہمارے بابا علی ناصر علی حسینی صاحب کو جانتے ہو کہیں گے ہاں کہتے ہیں بس پھر کہنے کی بات ہی نہیں ہے اور انہوں نے بلا لیں گے اپنے گھر پر عزت اترام کسا ٹھا رائیں گے واپس بھی چھوڑوا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں وہ اس بیٹی نے تو یہ بات کہہ دی لیکن میں رات بھر یہ کہہ کر روتا رہا کہ میں تو مولا کا بہت چھوڑا صدقر ہوں لیکن میں کہاں اور علی کی بیٹی کہاں جو شام کے بازار میں بولتی رہی کہ میں نبی کی نواسی ہوں میں فاتحہ کی بیٹی میں آنے کی بیٹی ہوں تو رسالت کا لوگا سلام اگتی ہے نبی کی نواسی ردا مگتی ہے اپنے سروں پر مادم کرنا اپنے سیروں پر مادم کرنا جیسے جائے بی بی کی چادر کا مادم کرنا میرے بھائی قربان جعفری کو مولا سلامت رکھے اس کلام کو پڑھا انہوں نے اس کلام کو لکھا انہوں نے مجھے دیا اس کلام کو میں اب کئی اضافی اشار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں مولا ان کی بھی اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے بیوی سیدہ کی بیٹی کیا کہتی ہے اپنے حضروں کے ہاتھ مار کرتا ہے وہ اللہ رسالت کروں کو سلا مانگتی ہے ربی کی نوا سے رلا مانگتی ہے یہ عصمت کی ملکہ یہ بھرتے علی ہے جو بٹھروں کی بارش میں کب سے کھڑی ہے اب یہ ذہن میں رکھنا ہاتھ پسے پشت کردر میں بدے ہوئے ہیں جب کسی کی طرف کوئی چیز بھیگی جاتی ہے پھر طرف انسان اپنے ہاتھوں سے رکھنا ہے ہری کی میری کے ہاتھ گردر میں بدے ہیں جو پتھروں کی بارش میں کب سے کھڑی ہے فقط دو قلب راستہ مانگتی ہے نبی کی نوا سے رضا مانگتی ہے اشارت کا لوگوں سلا مانگتی ہے نبی کی نوا سے رضا مانگتی ہے جو پتھروں کی پردوں کی حفاظت کریں جی میں پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں یہ اسمت کی ملکہ یہ بردی علی ہے جو پتھروں کی بارش میں کب سے کھڑی ہے فقط دو قلب راستہ مانگتی ہے نبی کی نوا سے رضا مانگتی ہے نسانت کا لوگوں سلا مانگتی ہے نبی کی نوا سے رضا مانگتی ہے زبا ہو گئے اس کے بے مثل بھائی زبا ہو گئے اس کے بے مثل بھائی رسل میں کہاں سے کہاں تک ہے آئی یہ تم سے بنا میں خدا مانگتی ہے نبی کی نوا سے رضا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ نے مظلم اکر بڑا غیرت بند مجمع موجود ہے خدا کرے میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں اور برداش کر سکیں وہ غازی عباس کا عالم ہے سائے ہے غازی عباس کے عالم کا میری حمد مولا مجھے دیکھے غازی عباس کے عالم کے سائے میں مسائی پر سکوں کہ کہاں علی کی بیٹی کہاں شرابی اور شرابشن کا بازار شرابیوں کا دربار علی کی بیٹی تہمتے ہو کیا کہتی ہے دل پہ چھوٹ لگے تو سر اور سینے پہ ماتم کر کے گریہ اتنا بلند کرنا کہ شام علی بی بی تک تمہارے روزے کی آوازیں بی بی کے روزے تک تمہارے رونے کی آوازیں چلی جائیں ازادارہ نے مظلم اکربلا بی بی کہتی ہے کرونا چراغوں سے روشن یہ روحیں بہت آسانی سے سن لیا جو لگوں نے ارے یہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے زہرہ کی بیٹی کہہ رہی ہے کرونا چراغوں سے روشن یہ روحیں خدا نہ جھکا لو یہ اپنی نکاح ہے بھلا کیا یہ اس کے سوا مانگتی ہے نبی کی نوا سے سرا مانگتی ہے رسالت کا لوگوں سرا مانگتی ہے نبی کی نوا سے ردا مانگتی ہے یزینِ ملعوں تخت پر بیٹھ کر کہتا ہے یہ بی بیاں کون ہیں جو نے ان کا تعروف کنا شمر تعروف کنا دے بڑھتا ہے تو بی بی فرزا کے اگر کھڑی ہو کر کہتی ہے نبی ازادیوں کو ستا دی ہو کیوں تو انہیں نام لے کر بلاتے ہو کیوں تو یہ مرنے کی اپنے دعا ہے یہ مرنے کی اپنے دعا مانگتی ہے اور بہنیں جانتی ہیں یہ بہنیں جانتی ہیں بھائیوں سے محبت اور بھائیوں کی بہنوں سے محبت اور خیرت کندازہ یہ بہن بھائی جانتے ہیں میں آگئی نانا کہیں دن با کے دیکھو کنے حال سنا تیتے خطبے میں بن چادر نے تینو کی میں میں حساب تیرا کلبہ پر پر مار دے سچا دے زخم نکھاما پھائے میں نکندے زخم نکھوڑیاں دے تیتے خطبے میں تیتے خطبے میں دیکھ رہا ہوں درباری یزید میں بی بی فضا آگے بڑھ کر کہتی ہے یزید تُن بی بیوں کا تاروخ کروانے دار آئے نبی دادیوں کو سنا دے ہو کیوں تُو اے نامے بلا دے ہو کیوں تُو یہ مرنے کی اپنے دعا مانگتی ہے سبی کی نوازی نہ مانگتی ہے یہ مرنے کی اپنے دعا یہ مرنے کی نوازی نہ مانگتی ہے تھی فرحان و قربان بی بی کے جملے مجھے میرا بائی کھلے سر نہ دیکھے یہ کہہ کے لئی سے ردا مانگتی ہے نبی کی نوازی نہ مانگتی ہے رسالت کا لوگ سلا مانگتی ہے نبی کی نوازی نہ مانگتی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ میرا ایمان ہے کہ جو بی بی سید اس پر جاتی ہیں وہ اس پر شہدہ پر آ جاتا ہے میرا ایمان ہے کل تک مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بورے حوالوں میں کھلے کل عمران بھائی کی کول آئی ہے آج میں یہاں آیا ہوں اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس مجلس کے اشتہاروں میں میرا نام نہیں ہے کیونکہ میرا یہاں وعدہ تھا نہیں کل وعدہ ہوا ہے آج یہاں آگیا نہ مجھے پتا تھا نہ ان کو نہ آپ کو آپ لوگ بھی جو آئے ہیں بی بی گرانہ سے آئے ہیں کل تک آپ کو پرشدول کا نہیں پتا تھا کہ آپ میں کہاں جاتا ہے اب ہم سب کلو سے دل سے آئے ہیں تو پھر ماتم کرنا ہے بیٹھ کے کرنا ہے میرے بارے بہت سارے موزز زاکرین میں یہاں خطاب کرنا ہے کیونکہ مجھے یہاں سے 20 نام آباد جانا ہے سفر بڑا لمبا ہے اختصار کے ساتھ دو کلام اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ماتم کرنا ہے بیٹھ کے کرنا اپنے سروں پر ماتم کر کے دونوں ہاتھ اٹھاؤں تو بی بی سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاؤں کتنے لوگ پرسے کے لیے آئے وہ ذرا ہاتھ اٹھانا ماشراللہ اب یہ جتنے اٹھتے گا آپ انہیں سروں پر ہاتھ بار کے بولنا سارے فاطمہ زہرہ اجھے اسے فاطمہ زہرہ غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آدی مجلس میں فاطمہ زہرہ ہر وانی مجلس کی نیت کر کے ہر وانی مجلس جو میں بھی اور آپ بھی ہیں اپنے دل کی آواز بہن کرتے ہیں سنا ہے آدی مجلس میں فاطمہ زہرہ یہ بات سوچ کے فرشیر اعظم بچھایا ہے کرم یہ مجلس شعبیر نے کیا کہاں غریب کا گھر کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ماتم کی آواز آلی جائیے ایک ہاتھ سر پہ ایک ہاتھ سینے پہ اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شعبیر نے کیا ورنا ماتم کر کے ماتم کر کے کرم یہ مجلس شعبیر نے کیا ورنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ہاں پرہ ملتے رسولِ خدا کے آلے کی بدل رہی ہے ہواے قریب خانے کی بدل رہی ہے ہواے قریب خانے کی میرا نصیب کے مہماں ہوئی میری زہراں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں پرشت شاہ ہو گدا گر سب ہی ہے پیش نظر ہے انبیاء کی قطارے لگی میرے گھر پر ہے انبیاء کی قطارے لگی میرے گھر پر تمہارے آنے سے بی بی یہ مرتبہ پایا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں غریب خانے کو غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رولا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رولا دیا بی بی ہر ایک عاشق نے آنکھوں سے گرتے کہاں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں عام یہ مجلس شابیر میں بہتے ہوئے آنسو یہ جو بومنین آپ کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں نا آنسو جو نکلتے ہیں یہ آنسو جو گرتے ہیں اس کی منزلات سنو کیا ہے؟ یہ مجلس شابیر میں بہتے ہوئے آنسوں آپ نے بی بی سے سب کچھ مانگا بی بی والان دے دے بی بی شفا دے دے بی بی رسل دے دے بی بی یہ دے دے بی بی وہ دے دے بی بی نے ہمیشہ آپ کو دیا بی بی آپ سے کیا لینے آتی ہے انا مال انا دولت سفاسو لینے آتی ہے پرسا لینے آتی ہے اب پرسا لینے کے بعد بھی میری شہزادی کتنی سخی ہے یہ مجلس شابیر میں بہتے ہوئے آنسوں پھر دوس کے باغوں میں سجادے کی حضرت شہزادی زمین پری سے گرنے نہیں دیتی بچ جائے تو کاؤسر میں ملا دیتی ہے دیتا یہ نوحہ خانی یہ سوزوں سلاموں اور ماتوں ہمارے عاشق ہے بی بی کے زخم کا مرہو ہمارے عاشق ہے بی بی کے زخم کا مرہو اگر نہ ہوتے وسیلہ یہ ماتوں نوحہ کہاں گریب کاغل اور کہاں حسین کی ماں کہاں گریب کاغل اور کہاں حسین کی ماں بی بی صرف آپ کے اور ہمارے گھر پہ ہی نہیں آتی ہے سنو بی بی کہاں کہاں آئی ہے تاریخ یاد ہے قبلہ ان سب کو تاریخ یاد ہے آپ سب والا کے منظور میں زاکر ہیں پڑھتے ہیں یہ ساری باتیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سر حسین جو شیری کے گھر میں آیا تھا سر حسین جو شیری کے گھر میں آیا تھا سر حسین کے ہمرا آئی تھی زہرا جو دیکھا بی بی کو شیری دے یہ کیا ناہا کہاں غریب کاغل اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کاغل اور کہاں حسین کی ماں چار مصروں میں شاید ہمیں بی بی کی مظلومیت کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے بی بی کی مظلومیت دوہت بڑی ہے ہماری سوچ بہت کم ہے ادارہ رہو اس چار مصروں پر اگر دل پر چھوٹ لگے تو جتنا اوچھی آواز سے گلیا کر سکو نہیں دیکھنا برابر والا تمہارا چہرہ کیسے دیکھ رہا ہے ادارہ رہو جانتے ہو سید سجاد مولا ایک جگہ بیٹھے مجلس میں ایک شخص رومال رکھ کر رو رہا تھا سید سجاد نے کہا رومال ہٹا میرے بابا کا رونے کا حق یہ نہیں ہے حق یہ ہے کہ ایسے رویا کر جیسے کوئی جوان بیٹے کی لاش پر بڑی ہمار ہوتی ہے اب سننا ادارہ نے مظلومِ کربلا بی بی کی مظلومیت کتنی بڑی ہے اس مظلومیت پر ماتم اور گریہ کرنا ہے تو آپ جانو شہرہ دیکھونے جانے جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے اے زہرہ ہائے کتنی غریب ہے اے زہرہ پرسلے نے چل کے آتی ہے سروں پہ بات ہم کر کے سارے کیا حسین کیا حسین کیا حسین گھر میں میرے بجلس ہوئی اور بچ گیا فرش اعزا زاکر نے جب بجلس پڑھی اور حال روح سر کا جو پڑھا اتنا لوئی زہرہ اتنا لوئی زہرہ فرحان ور مظہر پڑھا نوحہ شہ مظلوم کا ہاں ذکر جب آشور کا شاپیر پر خجر چہا اتنا لوئی زہرہ اتنا لوئی زہرہ اپنے دونوں گفلٹ جس میں باطم نہیں کیا ہے ملوی کی عظمتی قسمیں دونوں ہاتھ اڑا آپ شوڑا کے مار کر بولو دونوں ہاتھ اڑا کے باطم کر کے بولو دیکھ رہے اہلِ احزا خاضی کا پرسا سرور کا پرسا اکبر کا قاسم کا محسن کا پرسا ایدنا لوئی زہرہ ادنا لوئی زہرہ ایدنا لوئی زہرہ سینب کا کل سوم و فیزہ کا پرسا سجاد والی سکینہ کا پرسا ایدنا لوئی زہرہ بالی کا پرسا چادر کا پرسا اور محمد کا باقر کا پرسا اور نیزوں پر رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بھر گھر کا پرسا جزاک اللہ جزاک اللہ والا تمہیں کوئی غم نہ دے براخر میں شہزادی کے مسائب اور آپ سے اجازت چاہوں گا حضرت آرہ نے مظلوم کرونا ہے بچی وہ ہے جس کا پرسا لینے خود حسین ملاتے ہیں مجھ سے بہترین پڑھنے والے ذاکرین موجود ہے پہلی بار کوشش کی ہے کہ اس انداز سے کلام پڑھ سکو شکر گزاروں اپنے بھائی عصیم بلو صاحب کا جنہوں نے میرے ساتھ البم میں اس کلام کو میرے ساتھ پڑھا میں کوشش کروں گا کہ وہ مسائب اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کروں گا شاید بی بی قبول کرے دعا کریں کہ ہم سب کی وعدت دیں قبول کریں میرا پڑھنا آپ کا سننا آپ کا بیٹھنا جتنے ذاکرین موجود سے پہلے پڑھ چکے میرے بات پڑھیں گے عزدارہ نمز لنے کر بنا سیدے سجاد اپنی چار سال کی بہن کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے سجاد نے دیکھا سکینہ کا کرتہ تبدیل نہیں ہوا سکینہ کے جسم نے کرتہ چھکا ہوا ہے نہ کرتہ تبدیل ہوا نہ کفن پہنا ہے سجاد کہتے ہیں مفضہ سکینہ کا کرتہ تبدیل نہیں کرایا نہ کفن پہنا ہے وجہ کیا ہے جان تو دی بی فضہ کہتے ہیں سجاد سکینہ کے جسم پر زخم اتنے لگے خون اتنا وہاں ہے سارا کرتہ خون میں رنگین ہے یہ کرتہ جسم کے ساتھ چھپک دیا ہے جیسے ہی کرتہ تبدیل کرانا چاہتی تھی جسم کا گوشت وہاں رہے لگتا سجاد نے فوراں اپنے اباں کے دامان میں سکینہ کا لاشت چھپا گھر بولے میں کھوں لوگو سجاد نے فوراں اپنے اباں کے دامان میں چھپا گھر بولے میں کھوں لوگو سجاد نے فوراں اپنے اباں کے دامان میں میں کھٹھڑی ہی نہیں چھپا گھر بولے میں کھوں لوگو سجاد نے فوراں اپنے اباں کے دامان میں چھپا گھر بولے مدینے دامان میں اتنی غریبی ایک کفل بھی جاہاں سکینہ تو وہاں چھوڑا پاپائی بینا جو روٹے روٹے تھک گئے ہو تو کلام چھوڑوں یہ کلام تو گھیلیا نہ ہو تو مزا کہا ہے اس کلام کا حق قدر نہیں ہوتا حضر دارہ نے مجلوم میں کہاں جانتا ہوں شبہ سے بیٹھے ہوئے ہو تم کھڑے ہوئے ہو جو لوگ کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں ان کے لئے بس اتنی بات کہوں گا تمہارے لئے امران گازمج صاحب نے کھانے کا انتظام پانی کا انتظام آرام کا انتظام ہوا کا انتظام سائے کا انتظام کیا ہے پس یہ سوچ کر تھوڑی دن اور گریہ کرنا کہ ازاداروں وہ ہنی کی بیٹی جو شام کے بازار اور دروار میں جب جب تھک کر بیٹھتی تھی کوئی آرام کے لئے نہیں اس تک شبہ تماشے مارتا سکینہ کو کبھی شبہ کوڑے مارتا سید سکجاد کو ازاداروں نے مجلومے کر بڑا یہ سوچ کر اب گریہ کرنا تھکنا نہیں تھوڑی سی تھکن تھوڑی سی تھکن محسوس کرنا ہے میں نے حرم کی ہم اتنی دیر نہیں پڑھتے نہ اتنی دیر ہم ماتم کرتے جتنی دیر ہمیں کی بیٹیوں نے ماتم کیا عدلالہ سیدے سجاد نے جیسے ہی اپنی سکینہ کو کبر نے اتارنا چاہا دیکھا کبر سے دو سوڑے سوڑے ہار پر آمد ہوئے آواز آئی سجاد بھیڑ کر جنا زم کنے میں اکبر آگیا سجاد کو خور ہوتا دیکھ کر اکبر کہتے کیا بات ہے سجاد کیوں کہ خور ہوتا ہے کیا بھیڑ کی دےڑcoon کو رونہ کا نہیں اکبر بھیڑ کی مئید کو رونہ کا نہیں اکبر بھیڑ کی تماشوں کو رونہ کا نہیں اکبر بھیڑ کی پیاس کو رونہ کا نہیں اکبر تا کیوں خور ہوتا ہے سجاد یا تے انصاف کرکے بتا اکبر کہ کوئی قدیر جے مرور آدھر مر لہائے میں میں انہاں رسیاں تیر گری آدھر میں سکنی سوائی میں نا میں کوئی ہوئی میں چھئی میں نا عددانہ نے مزنو میں کربلا سکینہ کی آواز آئی لاشے سے وہ غربتہ وہ مسیبتہ کیا بات ہے سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے سجادنے کا سکینہ کہتی ہے بھائیا مجھے بس ایک ڈر لگا رہتا ہے سجاد کہتے کیسا ڈر کہتے بھائیا سیدے سجاد پورے راستے میرے بابا کا قاتل ہر موڑ پر مجھے رونے پر میرے موں پر تماچے مارتا اب جس کی بیٹیا ہے اس کے نصیب اچھے ہو تمہاری بیٹیوں پر کبھی یہ ظلم نہ ہو بس اب محسوس کرنا برداشت کر سکتو برداشت کرنا نہیں برداشت کر سکتو بی بی کو پرسا دینا اللہ تعالی نے مجھے بھائیا سکینہ کہتی ہے بھائیا سیدے سجاد جب جب شگل مجھے تماچے مارتا تھا ہر تماچے پر کہتا تھا بھلاپ نے عباس کو بھلاپ نے چچا عباس ماتم کارا ماتم جائز بھائی ہے ماتم ماتم جائز بھائی ہے سارا بھلاپ نے عباس کو بھلاپ نے عباس کو ہر تماچے پر کہتا تھا کہ یہ سکتو نہیں میری کبر پر تمہارے شگل آ جائے سجاد سکینہ کے کبر کے نشان کو مٹانے چاہے اسمان کی طرف دیکھ کر کہا خدا بندہ دوارہ بھی رہے دردی شمر گولو مطعی کو آمارے نشانی نا مٹھائی بھیلا آخری بند پڑھو اگر اس بند کا حق بنے تو مجھے نہیں اپنی بیوی کو دکھانا امام زمانہ کو دکھانا اپنے گریہ کو اسی طرح برن کرنا یعنی کہنا مولا کہتے ہیں میرے جد کی غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑی امام جوان کی لاش پر رکھتے ہیں ارے حق تو یہ بنتا ہے جب تمہیں حسین کی سکینہ پر رونا نہ آئے تو اپنی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لئے اس جگہ محسوس کریں اب آپ جانو شہزادی کے مسائب جانے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارا اپنا گھر اجڑتا ہے فوراں ہمارے سر اجڑ جاتے ہیں ہمارے سروں پر باہر اجڑ جاتے ہیں ہمارے سروں پر ماتم ہوتا ہے یہ تو کائنات کی ملکہ کا گھر اجڑا ہے سکینہ سے پوچھا سکینہ قبر میں اتنی بیران کیوں ہے سکینہ کہتی ہے بھائی میں پورے راستے کچھ نہیں مانگا پورے راستے کچھ نہیں مانگا مجھے شمر میں تماثے والے میں نے شکایت لگے مجھے چلتے ناکوں سے گرایا گیا اب میں نے شکایت لگے جاتے ہیں بی بی کہتی ہے مجھے ان راستوں پر کئی بھی ان پینڈل چلایا جاؤں اونٹ بھی نہیں چل سکتی سجاد بھائی آپ کچھ نہیں مانگتی بس ایک خواہش ہے شاہلہ تیرا با کر جیئے تجھے کوئی غم نہ ملے میری یہ خواہش پوری کر سجاد کہتے ہیں بین بتا میں تیری خواہش پوری کرو اس عالمِ غربت اپنے سروں پر ماتم کرنا بی بی کی عظمتی قسم اگر یہ دل میں چھوڑ لگے ان مصروں سے بی بی سیدہ کس بوتی کی قبر ہڑی ہے سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہے ملد شاہلہ بھائی آپ کچھ نہیں ملد شاہلہ تیری خواہش پوری کرو اس عالمِ غربت اپنے سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہے ملد شاہلہ تیری خواہش پوری کرو اس عالمِ غربت اپنے سکینہ کی قبر سے آواز آئی ہے